عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان و رحمان رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامات آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں انشاءاللہ جس کرامات کو سن کر آپ سبی کا دل مچل اٹھے گا اور آپ سبی کا دل پاگ پاگ ہو جائے گا میرے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں عالی حضرت امام احمد رضا کی ایک کرامات کے بارے میں ٹرین اسٹیسن پہ ہی تھی اور وہ ٹرین چلنا سکی یہ ہوتی ہے اللہ کے ولی کی شان اللہ کے ولی کی کرام جو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو شروع ہو اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ کمنٹ بوکس میں سبحان اللہ ضرور رکھے گا اور اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائی تک پہنچا دیجئے تاکہ سبھی کو امام احمد رضا کی کرامات کے بارے میں معلوم ہو سکے ویڈیو شروع کرے اس سے پہلے آپ سبھی اس کا حوالہ سن لیجئے تذکیرات الامام احمد رضا صفحہ نمبر پندرہ تو یہاں سے یہ کرامات واقعی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ ایسی ہی ویڈیو زور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو روزہ نہ پیش کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ایسی ہی ویڈیو زور دیکھتے رہیے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو ایک مرتبہ امام احمد رضا خان بریلوی ٹرین میں سفر کر رہے تھے اپنے ساگردوں کے ساتھ یعنی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہے تھے جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا ویسے ہی ٹرین نواپ گنج کے اسٹیسن پر رک گئی اور آلہ حضرت اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کیوں نہ نماز پڑھی جائی مغرب کا وقت ہو چکا ہے یہ سن کر آلہ حضرت کے سارے ساتھی حیران ہو گئے اگر ہم نیچے اترے گے تو ٹرین چلنے لگتے ہیں کیونکہ نواپ گنج ریلوی سٹیسن پر ٹرین دو سے تین منٹ ہی رکتی ہے لیکن اللہ کے ولی آلہ حضرت امام احمد رضا نے یہ نہ سوستے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کر ریلوی سٹیسن پر اترے یعنی کہ پلیٹ فرم پر اترنے کے بعد آلہ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا نماز پڑھائی جائے آزان دیجئے جب آلہ حضرت کے ساگیر دیانی کے ساتھیوں نے آزان دی تو آلہ حضرت امام احمد رضا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا اور آلہ حضرت امام احمد رضا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مضغول ہو گئے وہاں پر ٹرین چلنے ہی والی تھی تو ٹرین کے ڈرائیور نے انجن سٹارٹ گیا لیکن انجن سٹارٹ نہ ہوا یہ ہے اللہ کی کرامات اور اللہ کے ولیوں کی شان وہاں پر احمد رضا خان بریلوی نماز میں مضغول ہے اور یہاں پر ٹرین کا ڈرائیور ٹرین کو سٹارٹ کرنے میں مضغول ہے لیکن ٹرین سٹارٹ نہ ہوئی تو سارے ہی نواب گنج کے جتنے بھی پروفیسر وغیرہ ٹی ٹی ہے سب ہی جمع ہوتے ہیں اور کہنے لگتا ہے ٹرین کیوں نہیں سٹارٹ ہوئی ٹرین کی ٹیکیگات کرنے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ ٹرین کا انجن تو بلکل صحیح ہے جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے لیکن ٹرین سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی تو عالی حضرت امام احمد رضا جس سیٹ پر بیٹھے تھے اس کے آج پاس ایک پندیت بھی تھا وہ پندیت ٹیسن پر دیکھتا ہے کہ یہاں پر جو مسلم بیٹھے تھے وہ ریلویس ٹیسن کے پلیٹفوم پر نماز پڑھ رہے وہ پندیت چلہ اٹھائے چیک اٹھائے کہ وہاں پر دیکھو وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سائد انہی کی وجہ سے ٹرین نہیں چل رہی ہوگی سارے ہی لوگوں میں جب یہ تفسکرہ ہوا کہ ٹرین سٹارٹ نہیں ہو رہی وہاں پر اللہ کے ولی کچھ مسلمان ہیں جو نماز پڑھ رہے اس وجہ سے ٹرین نہیں چل رہی تو عالی حضرت امام احمد رضا کے ساتھیوں اور ان کو ساری لوگوں نے گھیر لیا اور سارے ہی لوگ ملاقات کے لیے خڑے ہو گئی آخر ایسا کون سکسے جس کی وجہ سے ٹرین رک چکی ہے وہ اللہ کا ولی کون ہے سارے ہی لوگ ملاقات کرنے کے لیے آس پر جمع ہو گئے یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی سان جب عالی حضرت امام احمد رضا نے نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ٹرین میں سوار ہو چکے تھے اور ٹرین سٹارٹ ہو گئی تو دوستو یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی سان اللہ کے ولیوں کی کرامت تو آپ سے گجاری سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کر دیجئے تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہی رضوان و رحمان کی کیا شان ہے کیا کرامت ہے سبھی کو یہ معلوم ہونا چاہیے تو بڑی ہی مہربانی ہوگی اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیو لاتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ایسے ہی ویڈیو زورت دیکھنے کے لیے تذکیرات الامام احمد رضا صفحہ نمبر پندرہ دوستو کمنٹ میں مچل کر سبحان اللہ ضرور لکھئے گا چلیے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ